ہلو دوستوں میرا نام ہے یش سواگت ہے آپ کا میرے چینل دہ ٹریلر میں آج کی کہانی ایک ایسی عجیب و غریب بینک روبری کی ہے جہاں چوروں نے فرانس کے سب سے بڑے اور سب سے مضبوط بینک ورلڈ کو لوٹا جس کا لوک اور دیوار توڑنا لگ بھگ ناممکن تھا سب سے زیادہ چوکانے والی بات یہ تھی کہ ان چوروں نے اس چوری کے بعد اس ورلڈ میں کھانا کھایا اور لگ بھگ 27 گھنٹے گزارے جس کے بارے میں نہ تو بینک کے لوگوں کو پتا چلا اور نہ ہی پولس کو تو آخر چور کیسے اس ورلڈ کے اندر گھسے اور کیسے اس چوری کو انجام دیا اور وہ کون سا گینگ تھا جس کی وجہ سے اس چوری کا ماسٹر مائنڈ پکڑا گیا کہانی شروع ہوتی ہے 19 جولائی 1976 کو منڈے ہونے کی وجہ سے بینک اپنے ٹائم سے پانچ منٹ پہلے ہی کھل گیا تھا اور سب ہی لوگ اپنی اپنی سیٹس پر پہنچ کر اپنے کام میں لگ گئے یہ دن بھی اور دنوں کی طرح ہی تھا جہاں بینک کے روز مرہ کے کاموں کی شروعات ہو چکی تھی اور کچھ ہی دیر میں وہاں کسٹمرز کا آنا جانا شروع ہو جاتا ہے یہ دیکھ بینک مینجر اپنی چابی لے کر بینک ورلڈ کی طرف بڑھتا ہے اسے کھولنے کے لیے ورلڈ کا بہاری دروازہ کھولنے کے بعد وہ اندر کا دروازہ کھولنے کے لیے چابی لگاتا ہے مگر وہ نہیں کھلتا ایسا پہلی بار نہیں ہوا تھا کہ ورلڈ کے اندر کا دروازہ کھولنے میں پریشانی ہوئی ہو چونکہ یہ ورلڈ کا دروازہ 75 سال پرانا تھا اور اس کا وزن بھی لگ بگ 20 ٹن تھا اس لئے کبھی کبھار کھولنے کے دوران یہ پھنچ جاتا تھا ادھر بینک کے باہر کسٹمرز کی بھیڑ بڑھتی جا رہی تھی اور وہ سب اسی انتظار میں تھے کہ ورلڈ کھولے اور وہ اپنا قیمتی سامان ورلڈ کے اندر رکھ سکیں اور نکال سکیں بہت کوششوں کے بعد بھی جب ورلڈ نہیں کھلتا تب بینک مینجر ورلڈ مینفیکچرنگ کمپنی میں فون کرتا ہے جن کا کام ورلڈ کی دیکھ ریک کرنا بھی تھا کچھ ہی دیر میں ورلڈ مینفیکچرنگ کمپنی سے ایک میکینک وہاں پہنچ جاتا ہے اور ورلڈ کھولنے کی کوشش کرنے لگتا ہے تھوڑی دیر میں اسے یہ سمجھ آ جاتا ہے کہ ورلڈ کا لوگ بلکل صحیح کام کر رہا ہے کیونکہ چابی سے لوگ تو کھل رہا تھا مگر ورلڈ کا دروازہ اندر کی طرف سے نہیں کھل رہا تھا اب کسٹمرز کو باہر انتظار کرتے ہوئے ایک گھنٹے سے زیادہ بیچ چکا تھا اور وہ سبھی گوراٹ میں شور مچانے لگتے ہیں اور انہیں یہ سوال پریشان کرنے لگتا ہے کہ آخر انہیں بینک کے اندر کیوں نہیں جانے دیا جا رہا مینفیکچرنگ کمپنی سے آیا ہوا میکینک ابھی تک ورلڈ کے دروازے کو نہیں کھول پایا تھا اور سب اسی کشم کشم پریشان تھے کہ آخر یہ دروازہ کھل کیوں نہیں رہا کیونکہ دروازہ نہ کھلنے کے پیچھے اب ایک ہی وجہ ہو سکتی تھی اور وہ یہ تھی کہ دروازے کو اندر سے بند کیا گیا ہو اور یہ ناممکن تھا کیونکہ ورلڈ کے اندر باہر آنے جانے کے لیے بس یہی ایک دروازہ تھا کچھ دیر بعد بینک آتھاریٹی یہ فیصلہ لیتی ہے کہ وہ لوگ ورلڈ کے سائٹ کی دیوار میں ایک گڑھا کریں گے جس سے یہ پتہ چل سکے کہ دروازہ آخر کھل کیوں نہیں رہا دوپہر تین بجے کے قریب دیوار میں ایک چھوٹا سا گڑھا کیا جا چکا تھا اور مینجر جیسے ہی اس گڑھے سے ورلڈ کے اندر جھاکتا ہے اس کے پیرو تلے زمین سرک جاتی ہے کچھ دیر تک تو بینک مینجر کو لگتا ہے کہ وہ جو بھی دیکھ رہا ہے وہ سچ ہے بھی یا نہیں کیونکہ اس ورلڈ کے سیکلو ڈیپوزٹ بکس لوٹے جا چکے تھے اور ان کے اندر کا سارا قیمتی سامان غائب تھا بینک مینجر فوراں اس بات کی خبر پولیس کو دیتا ہے جس کے بعد کچھ ہی منٹوں میں پولیس موقع واردات پر پہنچ جاتی ہے پولیس زیادہ تر ہر بڑے آفیسر کو اپنے ساتھ لے آئی تھی کیونکہ وہ جانتے تھے کہ وہ فرانس کی سب سے بڑی چوری کی انویسٹیگیشن کرنے والے ہیں اب پولیس اس گڑھے کو توڑ کر ورلڈ کے اندر گھستی ہے جہاں انہیں یہ پتہ چلتا ہے کہ چوروں نے لگ بھگ چار سو ڈیپوزٹ باکس کو لوٹا ہے جس میں سے سونا جولری اور پیسے غائب ہیں ساتھی ساتھ چوروں نے دیوار پر ایک کوڈ بھی لکھا تھا جس کا مطلب تھا ویڈاؤٹ وائلنس ویڈاؤٹ ویپن اور ویڈاؤٹ ہیٹ پولیس کو جو سوال سب سے زیادہ پریشان کر رہا تھا وہ یہ تھا کہ آخر چور وارڈ کے اندر گھسے کیسے اور بھاگے کیسے تب ہی پولیس کی نظر زمین پر بنے گھڑے پر پڑتی ہے جس کے اندر جانے پر انہیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ راستہ شہر کی سیور لائن سے جا کر ملتا ہے اور چوکے چور خودائی کے لئے جو آزار لائے تھے وہ انہیں وہیں چھوڑ گئے تھے اسی لئے پولیس کو یہ سمجھتے دیر نہیں لگتی کہ یہ چور اسی راستے سے آئے تھے اور چوری کے بعد یہی سے بھاگ گئے ان چوروں نے 27 گیس سیرنڈر کا استعمال کیا تھا گیس ٹورچ کو جلانے کے لئے اور ساتھی ساتھ وینٹیلیشن مشینز کا بھی انتظام کر رکھا تھا جس سے تازی ہوا سرنگ کے اندر آتی رہے چوروں نے جو بھی سامان چورایا اس کی قیمت لگ بھگ 20 ملین ڈالر تھی اور یہ چوری فرانس کے ساتھ ساتھ اس وقت کی دنیا کی سب سے بڑی چوری ثابت ہوئی فرانس کے ہر اکبار نے اس خبر کو ہیڈ لائن کے ساتھ اپنے نیوز پیپر میں چھاپا اور ساتھی ساتھ یہ بھی چھاپا کہ ان چوروں کی خبر دینے والے کو بینک دھائی لاکھ ڈالر کا انعام دے گی چونکہ یہ پورے فرانس کی سب سے بڑی چوری تھی اس لئے فرانس کے سب سے ہائی رینکنگ آفیسرز کو اس انویسٹیگیشن میں شامل کیا گیا جس کے بعد ان آفیسرز نے سیکلو لوگوں سے پوچھتاچ کی جن میں بینک میں کام کرنے والے لوگ بینک کے کسٹمرز جن کے پاس سیفٹی ڈپوزٹ باکس تھے اور ہر وہ شخص جو بینک کے آس پاس رہتا تھا وہ سب شامل تھے پوچھتاچ کے دوران پولس کو سیور ریٹس نام کے گینگ کے بارے میں پتا چلتا ہے یہ وہ گینگ تھا جو اپنی چوریوں کو انجام دینے کے لئے سیور سسٹم کا استعمال کیا کرتا تھا اور چونکہ اس چوری میں بھی سیور لائن کا استعمال کیا گیا تھا اس لئے پولس سمجھ جاتی ہے کہ اس چوری کے پیچھے بھی سیور گینگ کا ہی آت ہے کچھ ہفتوں کی تحقیقات کے بعد سیور گینگ کے کچھ میمبرز کی پہچان پولس کے ہاتھ لگ جاتی ہے مگر پولس کو یہ سمجھ آنے لگتا ہے کہ اتنی بڑی اور شاتر چوری کو انجام دینا اس گینگ کے بس کی بات نہیں اور اس پوری چوری کا ماسٹر مائن کوئی اور ہے تب پولس فیصلہ کرتی ہے کہ وہ اس ماسٹر مائن کو پکڑنے کے لئے اس گینگ پر چوبی سو گھنٹے نظر رکھے گی اور تب ہی پولس کے ہاتھ کچھ ایسا لگتا ہے جس نے اس پورے کیس کو سالف کر دیا 1 اکٹوبر 1976 کو سیور گینگ کے دو چور وہاں کے ایک لوکل بینک پہنچتے ہیں اور وہاں دو سونے کے بارز بیشنے کی بات کرتے ہیں چونکہ اس چوری کی خبر پورے فرانس میں پھیل چکی تھی اس لئے لوکل بینک کا ایمپلائی جب ان سونے کے بارز کو دیکھتا ہے تو اسے ان دونوں پر شک ہوتا ہے اور وہ ان بارز پر لگے سیریل نمبرز کو چوری ہوئے بارز کے سیریل نمبرز سے میچ کرتا ہے چوکانے والی بات یہ تھی کہ وہ دونوں سیریل نمبرز آپس میں میچ ہو جاتے ہیں جس کے بعد بینک ایمپلائیز بات کی خبر پولس کو دیتا ہے اور پولس فوراں وہاں پہنچ کر دونوں کو گرفتار کر لیتی ہے فرنچ گورنمنٹ نے اس کیس کو سلجانے کے لیے فرانس پولس کو پوری چھوٹ دے رکھی تھی اس کا صاف مطلب تھا کہ فرانس پولس مجرموں کو پکڑنے کے لیے اور ان سے گناہ قبول وانے کے لیے کوئی بھی کانونی اور غیر کانونی طریقہ اپنا سکتی تھی پھر چاہے انہیں کسی بھی حد تک جانا پڑے پوچھتاچ کے دوران پہلے تو دونوں چور اس بات سے انکار کرتے رہے کہ وہ کسی بھی چوری کے بارے میں جانتے ہیں مگر جب پولس والوں نے تھرڈ ڈگری ٹورچر کرنا شروع کیا اور ان کے گھر والوں کو گرفتار کرنا شروع کیا تب وہ دونوں ٹوڑ گئے اور ان میں سے ایک نے پولس کو وہ نام بتایا جو اس پوری چوری کا ماسٹر مائنڈ تھا اس ماسٹر مائنڈ کا نام تھا البرٹ جو ایک فوٹوگرافر بھی تھا نام پتا چلتا ہی پولس فوراں البرٹ کے پاس پہنچتی ہے اور اسے حراست میں لے کر پوچھتاچ شروع کر دیتی ہے پوچھتاچ میں البرٹ پولس کو بتاتا ہے کہ وہ پیشے سے ایک فوٹوگرافر ہے اور وہ ایسی کسی بھی چوری کے بارے میں کچھ نہیں جانتا پولس البرٹ کے بارے میں اور زیادہ جاننے کے لئے اس کے پڑوسیوں سے بھی پوچھتاچ کرتی ہے جس میں انہیں یہ پتا چلتا ہے کہ البرٹ ایک بہت سیدھا سادھا آدمی ہے جو ایک بہت عام زندگی گزارتا ہے اور اپنی بیوی سے بہت پیار بھی کرتا ہے البرٹ کا گھر بھی شہر کی بیڑ بار سے دور ایک گاؤں میں تھا اب پولس کو لگنے لگتا ہے کہ البرٹ جیسا آدمی اتنی بڑی چوری کا ماسٹر مائن نہیں ہو سکتا مگر پھر بھی وہ اسے اپنی کسٹڈی میں ہی رکھتے ہیں اور پوچھتا جاری رکھتے ہیں اسی دوران پولس نے البرٹ سے جرم قبولوانے کے لئے اسے تھرڈ ڈگری ٹورچر بھی کیا پر البرٹ کا یہی کہنا تھا کہ اس نے اس چوری کو انجام نہیں دیا ہے تب پولس البرٹ کے گھر کی چھان بھی شروع کرتی ہے جہاں انہیں بندوقیں اور بوم ملتے ہیں یہ پولس کے لئے ایک بہت بڑا ثبوت تھا اور پولس سمجھ جاتی ہے کہ البرٹ جھوڑ بول رہا ہے اب پولس البرٹ سے سچ نکلوانے کے لئے illegal راستہ اپناتی ہے اور وہ البرٹ سے کہتی ہے کہ اگر اس نے انہیں سچ نہیں بتایا تو وہ لوگ البرٹ کی بیوی کو غیر قانونی ہتیار رکھنے کے جرم میں گرفتار کر لیں گے اور اسے کئی سالوں کی سزا ہو جائے گی پولس یہ بات بہت اچھی طرح جانتی تھی کہ البرٹ اپنی بیوی سے بہت پیار کرتا ہے اور اس دھمکی کے بعد وہ سچ ضرور بولے گا اور ہوا بھی بلکل ویسا ہی اس بلیک مل کے بعد البرٹ اپنا جرم قبول لیتا ہے اور پولس کو بتاتا ہے کہ وہی اس چوری کا ماسٹر مائنڈ ہے ساتھی ساتھ وہ پولس کو یہ بھی بتاتا ہے کہ کیسے اس نے اس پوری چوری کو انجام دیا جسے سننے کے بعد پولس اپنے داتوں تلے انگلیاں دبا لیتی ہے البرٹ پولس کو بتاتا ہے کہ اس بینک کو لوٹنے کا آئیڈیا اس کے دماغ میں دو سال پہلے آیا تھا جب اس کا پڑوسی جو اس بینک میں کام کرتا تھا اس نے اسے بتایا تھا کہ بینک ورڈ کے اندر الارم سسٹم نہیں لگا ہے یہ پتہ چلتے ہی البرٹ نے ایک سیف ڈیپوزٹ باکس وہاں رینڈ پر لے لیا تھا جو ابھی کسٹمر سیف ڈیپوزٹ باکس رینڈ پر لیتے تھے انہیں بینہ کسی گارڈ کے ورڈ کے اندر جانے ہی دیا جاتا تھا تاکہ وہ پرائیویسی کے ساتھ اپنا قیمتی سمان ورڈ کے اندر رکھ سکیں اور نکال سکیں اسی کا فائدہ اٹھا کر البرٹ اپنے ساتھ ایک کیمرہ اندر لے گیا اور ورڈ کے ایک ایک کونے کی فوٹوز لینے لگا وہ یہ فوٹوز اس لیے لے رہا تھا تاکہ وہ ورڈ کے چپے چپے کوئی سٹڈی کر سکے اور جو سب سے ضروری بات تھی وہ یہ تھی کہ اس ورڈ کے اندر ہزاروں سیپ ڈیپوزٹ باکس تھے جنہیں لوٹنے کے لیے اسے زیادہ سے زیادہ ٹائم تک اندر رہنا تھا البرٹ کئی دینوں تک ورڈ کے اندر جانے کے راستے کے بارے میں سوچ رہا تھا تب ہی اس کے دماغ میں ایک آئیڈیا آتا ہے آئیڈیا یہ تھا کہ وہ انڈرگراؤنڈ سیور سسٹم کے ذریعے بینک ورڈ کے اندر گھوسے گا چونکہ فرانس میں انڈرگراؤنڈ سیور سسٹم کافی بڑا تھا اس لیے البرٹ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ سیور لائن کھوٹ کر اس کے ذریعے بینک کی بیلڈنگ تک پہنچے گا مگر یہ اتنا آسان نہیں تھا اور اس میں بہت محنت اور وقت لگنے والا تھا اور اسی لیے البرٹ کئی ہفتوں تک سیور سسٹم کے اندر جانے لگا صرف وہ ایک سیور لائن ڈھونڈنے کے لیے جو بینک تک جاتی ہو اور جہاں سے وہ لوگ اپنی خدائی کا کام شروع کر سکیں چونکہ سیور سسٹم میں بہت بدبو اور گیس ہونے کی وجہ سے وہاں تھوڑی دیر کے لیے رکنا بھی بہت مشکل تھا اور اس لیے البرٹ کو لگنے لگتا ہے کہ یہ مشن impossible ہے تب وہ ایک کانٹریکٹر بن کر سیٹی ہال پہنچتا ہے اور وہاں سے شہر کے سیور سسٹم کا میپ لے لیتا ہے میپ کی مدد سے بہت جلدی اسے وہ سیور لائن مل جاتی ہے جو سیدھے بینک وارڈ کے پاس پہنچتی تھی اور ساتھی ساتھ خدائی شروع کرنے کی صحیح جگہ بھی وہ ڈھونڈ لیتا ہے بینک وارڈ اور سیور لائن کے بیچ جو دوری تھی وہ محص تیس فٹ تھی اور اسے کھوڑنے میں انہیں زیادہ وقت بھی نہیں لگتا مگر جو سب سے بڑی پریشانی ان کے سامنے تھی وہ یہ تھی کہ یہ سیور لائن شہر کے سب سے زیادہ ٹرافک جیم والے روڈ کے نیچے تھی اس کا صاف مطلب تھا کہ خدائی کے دوران نیچے سے آنے والی آوازیں اوپر لوگوں کو سنائی دیتی جس کی وجہ سے وہ لوگ پکڑے جا سکتے تھے اب البرٹ نے سیور لائن اور خدائی کی جگہ تو ڈھونڈ لی تھی مگر نہ تو اس کے پاس لوگ تھے اور نہ ہی اوزار جن کی مدد سے وہ اس پورے آپریشن کو انجام دے سکے تب البرٹ فرانس کے شہر مارسل پہنچتا ہے اور وہاں کے کئی کرمینل گینگ کی لیڈر سے ملتا ہے جن میں سے ایک سیور ریٹ گینگ بھی تھا سیور ریٹ گینگ کی لیڈر کو چوری کا یہ آئیڈیا بہت پسند آتا ہے اور وہ ایک بڑے حصے کے بدلے اس چوری کے لیے تیار ہو جاتا ہے اب البرٹ کے پاس ایک پورا گینگ اور وہ سبھی آوزار موجود تھے جس سے وہ اس چوری کو انجام دے سکے البرٹ نے اس پوری خدائی کا پلان پہلے ہی تیار کر رکھا تھا اور ساتھی ساتھ وہ بہت چوکننا بھی تھا تاکہ کسی سے کوئی بھی گلتی نہ ہو اسی لیے اس نے خدائی سے پہلے کچھ لوگ سیور لائن کے باہر کھڑے کر رکھے تھے تاکہ کسی کے بھی آنے کی خبر وہ اندر خدائی کر رہے لوگوں کو دے سکیں چونکہ وہ لوگ یہ نہیں چاہتے تھے کہ خدائی کے دوران زیادہ آواز ہو اس لیے وہ لوگ ہتوڑی اور چھینی کی مجد سے سرنگ خود رہے تھے جس کی وجہ سے وہ لوگ بہت جلدی اور بہت زیادہ تھک جا رہے تھے سیور لائن کے اندر بہت کم جگہ ہونی کی وجہ سے وہاں بہت گرمی تھی اور وینتیلیشن بھی بلکل نہیں تھا اسی وجہ سے ایک دن سرنگ خودتے ہوئے ان کا ایک ساتھی بے ہوش ہو جاتا ہے تب البرٹ پورے گینگ کو دو ٹیمز میں باٹتا ہے اور یہ تیہ ہوتا ہے کہ ایک ٹیم پندرہ منٹ کام کرے گی اس کے بعد پھر دوسری ٹیم پندرہ منٹ کام کرے گی چونکہ وہاں وینتیلیشن بلکل بھی نہیں تھا اس لئے البرٹ نے وہاں وینتیلیشن ٹیوب کا انتظام کیا اور ساتھی ساتھ ایک ڈاکٹر کو بھی لالج دے کر اپنے ساتھ کر لیا تاکہ خودائی کے دوران کسی کی بھی طبیعت خراب ہونے پر وہ ان کا علاج کر سکے البرٹ یہ بات بہت اچھی طرح جانتا تھا کہ وہ گینگ کے لوگوں کا جتنا زیادہ خیال لکھے گا وہ اتنا ہی جلدی سرنگ خود کر والڈ تک پہنچے گا اور اس چوری کو انجام دے پائے گا اب خودائی ہوتے ہوئے پورے نو ہفتے بیچ چکے تھے اور تب ہی جولائی کے پہلے ہفتے میں البرٹ اور اس کا گینگ بینک والڈ کی دیوار تک پہنچ جاتا ہے مگر ایک بہت بڑی مصیبت پہلے سے ہی ان کا یہاں انتظار کر رہی تھی اب البرٹ اور اس کے گینگ کو والڈ کی دیوار کو توڑنا تھا جو 12 انچ موٹی کانکریٹ سے بنی ہوئی تھی اور اسے توڑنے کے لئے ڈرلنگ مشین اور جیک ہیمر کی ضرورت تھی اب البرٹ کو یہ ڈر ستا رہا تھا کہ ڈرلنگ مشین اور جیک ہیمر سے کھودنے پر اس کی آواز اوپر جا سکتی ہے اور اسی لئے وہ اوپر آ کر یہ چیک کرتا ہے کہ ڈرلنگ مشین اور جیک ہیمر چلنے کی آواز اوپر آ رہی ہے نہیں چوکانے والی بات یہ تھی کہ البرٹ کو نیچے سے کوئی بھی آواز نہیں آتی اور اب وہ بے فکر ہو کر اس کانکریٹ وال میں خودائی شروع کروا دیتا ہے اسی رات وہ لوگ اس دیوار میں لگ بگ 6 انچ تک خود دیتے ہیں اور بچا ہوا 6 انچ اگلی رات کے لئے چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ اگلی رات کو سیٹرڈے نائٹ تھی اور اس کے اگلے دن سنڈے ہونے کی وجہ سے بینک بن تھا اگلی رات وہ لوگ پھر سے اپنا خودائی کا کام شروع کرتے ہیں اور لگ بگ رات دو بجے اس دیوار کو کھوڑ کر وال کے اندر گھوچ جاتے ہیں وال کے اندر گھوچنے کے بعد چھوڑ سب سے پہلے وال کے دروازے کو اس کے سٹیل فریم کے ساتھ ویلڈنگ کر دیتے ہیں تاکہ باہر سے کوئی وال کا دروازہ نہ کھول پائے اور وہ لوگ آسانی سے سیور لائن کے راستے بھاگ سکے ہیں اب وہ لوگ ایک ایک کر کے سیف ڈیپوزٹ باکس کو توڑنا شروع کرتے ہیں اور اس کے اندر سے نکلنے والے پیسے جولری اور سونا دیکھ کر ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں یہ دیکھ وہ سب اتنا زیادہ خوش تھے کہ وہ لوگ وہیں اپنی کامیابی کا جشن منانے لگتے ہیں اور ساتھ بیٹھ کر کھانا بھی کھاتے ہیں اور کھانا کھانے کے بعد وہ لوگ باگی سیف ڈیپوزٹ باکس کو توڑنا شروع کر دیتے ہیں اس والٹ میں 27 گھنٹے گزارنے کے بعد وہ لوگ 400 ڈیپوزٹ باکس کو توڑتے ہیں اور منڈے کی صبح 5 بجے سوالٹ سے فرار ہو جاتے ہیں مگر بھاگنے سے پہلے البرٹ سپری پینٹ اٹھاتا ہے اور دیوار پر ایک فیمس کوٹ لکھتا ہے without weapons, without violence, without hate اس کوٹ کی وجہ سے فرانس کی پبلک پولس کا مزاک اڑانے لگی اور یہ کہا جانے لگا کہ یہ پولس کے گال پر چوروں کا تماشا ہے حالانکہ البرٹ نے اپنی بیوی کو بچانے کے لیے اپنا جرم قبول لیا تھا اور اب وہ اپنے ٹرائل کا انتظار کر رہا تھا جس کی وجہ سے اسے اپنے لائر کے ساتھ ہر تھسڈے کو جج کے آفیس جانا پڑتا تھا ٹرائل سے پہلے کی آخری میٹنگ میں البرٹ ججز کے آفیس جاتا ہے اور وہاں اس چوری کی ایک ایک ڈیٹیلز بتانا شروع کرتا ہے وہ جج کے سامنے تین پیپرز رکھتا ہے جس میں سیور سسٹم کا پورا نقشہ تھا اور وہ انہیں بتاتا ہے کہ کہاں سے اس نے خدای شروع کی کہاں سے وہ لوگ ورڈ کے اندر گسے اور کیسے بھاگے یہ سب کچھ سمجھنے میں جج کو پریشانی ہو رہی تھی اور وہ بہت کنفیوز ہو جاتا ہے جج کے اسی کنفیوزن کا فائدہ اٹھا کر البرٹ اپنی چیر سے اٹھتا ہے اور جج کی چیر کے پیچھے جا کر کھڑا ہو جاتا ہے تاکہ وہ انہیں آسانی سے سب کچھ سمجھا سکے اب البرٹ جج کو ایک ایک ڈیٹیل میپ پر سمجھانے لگتا ہے اور جج کا دھیان بھی پوری طرح میپ پر ہی تھا کہ تب ہی البرٹ جج کی کرسی کے پیچھے والی کھڑکی کی طرف مڑتا ہے اور وہاں سے کود جاتا ہے چونکہ جج کا آفیس فرس فلور پر تھا اسی لئے البرٹ بہت آسانی سے نیچے کھڑی کار کی چھت پر کودتا ہے جہاں البرٹ کا ایک ساتھی پہلے سا ہی موٹر سائیکل لیو اس کا انتظار کر رہا تھا البرٹ موٹر سائیکل پر بیٹھ کر وہاں سے فرار ہو جاتا ہے اور اس دن کے بعد سے لے کر آج تک البرٹ کو کسی نے نہیں دیکھا اور وہ ہمیشہ کے لئے غائب ہو گیا حالانکہ البرٹ کبھی کبھی اپنے فوٹوز اور میسیجز میڈیا اور میکزین کے ذریعے پولیس کو بھیجتا رہتا تھا مگر وہ کبھی بھی پولیس کے ہاتھ نہیں لگا اور سن 1989 میں لنگ کینسر ہونے کی وجہ سے اس کی موت ہو گئی آپ کو یہ کہانی کیسی لگی کومنٹ سیکشن میں لکھ کر ضرور بتائیں چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں